موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیوز میں ہوں محمد مالک خون خرابہ ہو ابھی آپ نے مختلف چیزیں دیکھی لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان میں شاید حسرت رہ گی کہ کتنے دنوں سے کوئی اچھی خبر تو ملے آج جو پشاور میں نوناک ثانیہ ہوا ہے ابھی تک اطلاعات آنے تک تقریباً چوالیس کنفرم ڈیتھ ہیں اور ڈیر سو سے زیادہ لوگ زخمی ہیں اس میں سے بہت زیادہ لوگ کرٹیکل حالت میں ہیں تو اللہ رحم کرے لگ یہ رائے کہ ڈیتھ ٹول بہت زیادہ چڑے گا اور اس کے علاوہ ہم بھول جاتے ہیں کہ سینکرو لوگ کہ ہاتھ پاؤں کسی ٹانگیں کسی کا دھاڑ مفلوج یہ ہزاروں کی تعداد میں پاکستان میں ایک سب موجود ہیں آج اس واقعے نے بتا دیا کہ پاکستان کے اصل مسائل کیا ہے آج جب صبح پاکستان اٹھا تو لگتا تھا پاکستان کے سب سے بڑے مسئلے کیا ہیں کہ فواد چودی کے ساتھ ساتھ جو تماشا کیا جا رہا ہے آتکڑییں لگا ایک جگہ سے دوسری جگہ گھسیٹ بچوں کو ملانے نہیں دیا ملنے نہیں دیا جا رہا ہے یہ ایک بڑا مسئلہ تھا دوسرا مسئلہ تھا اپنا شیخ رشید صاحب کہ ان کی حویلی وہ اوقاف والے قبضہ کر لیں گے یا نہیں کر لیں گے ڈالر تو اب چھوڑی دیں نا ڈالر تو آج سات روپے بڑا ہے اور وہ ٹو سکسٹی دو پہ بند ہوا تھا فرائیڈے کو ٹو سکسٹی دو پونٹ سکس پہ آج ٹو سکسٹی نائن پونٹ سکس تری پاؤنڈ تین سو ستائیس روپے کروس کر گیا ہے انٹر بینک کے اندر یہ بڑی خبریں تھیں کبھی ڈالر کا دھماکہ کبھی کچھ اور لگ رہا تھا یہی ہے پشار کے دھماکے نے بتایا کہ ہمارے اصل مسائل ہیں کیا اور ہم کن چیزوں میں فزے میں ہیں معیشت ہمارا مسئلہ ہے ٹیررزم ہمارا مسئلہ ہے میں ڈیٹا دیکھ رہا تھا ناظرین آپ سے شیئر کر لوں کہ صرف دوہزار بائیس میں تین سو چھہتر ٹیرر کے واقعات ہوئے حملے اور سب کچھ یعنی کہ روز ایک سے زیادہ واقعہ کیپی کے اندر جو امواد ہوئیں ان میں ایک سو آٹھ فیصد اضافہ ہوا اور طریبہ نے اس تمام سارے ٹائم میں ناؤ سو تہتر لوگ مارے گئے کنفیوجن ہے گورنٹ پالیسیز کے اوپر یہ چیزیں ہیں جو بحث ہونی چاہیے پالیٹکس میں بھی سب میں لیکن دیکھیں چل رہا ہے چیزیں آج کو بھی ایک سیکیورٹی لیپس کہا جا رہا ہے کہ جی سیکیورٹی لیپس میرا خیال ہے سیکیورٹی لیپس سے زیادہ یہ پالیسی لیپس ہے جو ہم کلیر نہیں ہیں کہ ہمارا دشمن کون ہے ہمارا دوست کون ہے اور ہم اسی طرح ہماری شاہدتیں ہوتی رہیں گے اس پہ اور سیاسی تمام چیزوں پہ بات کریں گے محصد موجود ہیں آفتاب شیر پاسا پورگرم کے پہلے حصے میں چیئرمن قومی وطن پارٹی ہے فارمہ فیڈل میرسٹر فور انٹیئر بھی رہے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ خود دو تین قاتلانہ حملوں میں پچے تھے ٹی ٹی پی کے اور دوسرے اور اس لیے ان کا اس سے براہ ایک ذاتی تعلق بھی ہے not as a just as a leader ہمیں سینیٹر شبلی فراز صاحب نے جوائن کیا ہے چیف آف ستاف امران خان صاحب کے پی ٹی آ کے سینئر لیڈر ہیں اور محمد زبیر صاحب ایکس گورنر سندھ اور سپوکس پرسن ٹو نواز شریف اور مریم نواز آپ دونوں کی اجازت دے شیر پاو صاحب السلام علیکم سر یہ بتائیں آپ کو تو ذاتی بھی اس میں ہے آپ خود دو تین دفعہ بچے بال بال بچے جب آپ کو بھی ٹارگٹ ہوا اسیسنیشن کیا وقت آ گیا ہے کہ آپ بڑی کلیر پالسی ہو اور آپ ایکشن لیا جائے بکوز ہم نے جب ہمارے بچے شہید ہوئے اے پی ایس کے اندر اس کے بعد ایک نیشنل ایکشن پلان بنا لیکن آئرنی یہ ہے کہ جب ہم منظور پشتین جیسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کہتے ہیں نیشنل ایکشن پلان پہ آپ عمل کریں جو کہتے ہیں کہ ریلیجس اکسٹیمزم کو لڑے اس سے وہ تو اندر ہوئے ہیں اور جو ان کی پالسیز کو سپورٹ کرتے ہیں کوئی کابینہ میں بیٹھا ہوئے ہیں کوئی دائمہ میں بیٹھا ہوئے ہیں کیا وقت آ گیا ہے کہ اب ہم فیصلہ کر لیں کہ ٹی ٹی پی سے اب بات ختم ہوگی اور سمپلی ایکشن ہوگا کہ ابھی بھی کوئی گجائش ہے مالک صاحب آپ نے بڑے انٹرو میں بہت صحیح باتیں کی ہیں بلکل ایسی ہے آج کے واقعے نے پورے قوم کو گہری نین سے اٹھایا گہری نین سے کیونکہ اب تک تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے چاہد سب پاکستان کو پتہ نہیں چل رہا کہ کیا ہو رہا ہے یہ آپ نے بڑے اعداد و شمار دیئے ہیں اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو آستہ آستہ یہ خطرناک ہوتا جا رہا ہے لکی مروت میں جو کچھ ہوا اس کے بعد بنوں کے سی ٹی ٹی پہ پھر ڈی ایس پی پشاور میں ابھی یہ واقعہ یہ میرا خیال ہے اے پی ایس کے بعد بہت بڑا واقعہ ہے اور اس کے اثرات ابھی بہت گہرے ہیں کیونکہ پولیس بلکل ڈی مورالائز ہو گئی ہے اس لحاظ سے تو ہم ہمارے فوکس اس ایشو پہ ہے نہیں اور ایک پولیسی آپ نے صحیح کہا لیپس تو ہوتے رہتے ہیں پولیسی اس لحاظ سے ہے نہیں جو نیشنل ایکشن پلان ہے ابھی یہ اب یہ واقعہ ہو گیا اس کے بعد چند دن تک یہ کرتے رہیں گے ناکی بھی لگائیں گے اور جی نیشنل ایکشنل پلان پہ یہ کرنا ہے پھر بات بھول جاتے ہیں یہ ایک بڑا سیریس ایشو ہے جیسے آپ نے کہا دوسرے کے ساتھ لازم مظلوم ہے کیونکہ یہ صورتحال ہوگی تو معیشہ آپ کیسے ٹھیک ہوگی میرا خیال ہے کہ اس پہ ایک بڑے غور سے اور اس کے لیے ایک ریالائنمنٹ کرنے کی ضرورت ہے اور سارے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا کہاں پر خامیاں ہیں کہاں ہم اس کو ٹھیک کر سکتے اور اس کو سیریسلی فوکس اس ایشو پہ کرنا چاہیے افغانستان کے ساتھ کیا تعلق ہے افغانستان جب طالبان کی حکومت بنی تو شہدر کے شہدر پو صاحب ہمیں بتایا جاتا تھا کہ دیکھیں جی یہ بڑا اس لیے افغانستان سے چیزیں ہوتی ہیں میرے دو تین بڑے سینر افغان لیڈر سے بات ہوئی طالبان کے انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہماری بھی مجبوری ہے جب ہم جھاد کر رہے تھے جو ہے وہ پھر آپ فیصلہ کر لے کہ اس نے کدھر کھڑا ہونا ہے اور کیا آپ میرا سوال آپ سے یہی ہے کیا اب وقت گزر گیا ہے بات چیت کرنے کا بکر ہمیں سنایا جاتا ہے دیکھیں جی وہ ایک گروپ نہیں ہیں اٹھارہ بیس گروپ ہیں اب ہر ایک سے ہم بات کر رہے ہیں لیکن ایک چیز تو سب میں کومن ہے اسلحہ تو سب نے اٹھایا ہوا ہے سارے حملے کر رہے ہیں کہ کوئی تھوڑا کر رہا ہے کوئی زیادہ کر رہا ہے لیکن وہ تمام کے تمام ریاست کے خلاف اتھیار تو اٹھا کے بیٹھے ہیں تو کچھ کا لادکاری کیا جا رہا ہے کچھ کو کہتے ہیں کہ ہم ماریں گے لیکن مار نہیں سکتے کیا وقت نہیں آگیا کہ ایک فیصلہ کر لیں یا ریاست لمبی پڑ جائے یا ان کو اٹھا لیں بالکل صحیح بات ہے ایک تو یہ ہے کہ جیسے یہ طالبان کی حکومت وہاں پر بنی ٹی ٹی پی کے جو تعداد ہے اس میں اضافہ ہوا پہلے اگر کچھ چار پانچ آزار چے آزار تھے اس کے بعد کافی اضافہ ہوا کچھ تو جیلوں سے بھی ان کو رہا کیا گیا ان نے شاید آفوان طالبان سے اور ان کی حکومت سے بات کی تھے کہ ہمارے لئے یہ ایک سلسلہ ہے اس کو ٹھیک کریں لیکن انہوں نے صرف یہ کہا کہ ہماری سرزمین استعمال نہیں ہوگی لیکن وہ بھی ابھی وہ بھی ڈاؤٹ فل ہے جو بات چیت ہوئی اس سے پہلے جو جنرل فیض نے جو بات چیت شروع کی کیا وہ صحیح طریقہ تھا کیا اس کی اوپر پہلے یہاں پر پارلیمنٹ سے یا پولٹیکل پارٹی سے اس کی رائے نہیں لینے شاید تھی کہ بات چیت کس سے کرنی ہے تو انہوں نے ڈائریکٹ طالبان سے جب بات کی ہے تو ان کے خوصلے اور زیادہ بلند ہوئے تو بجائے اس کے افغان طالبان کو ابھی ابھی لیٹسٹ ہم بات جب کہہ رہے ہیں شیرپا صاحب ابھی تک جو پہلی خبر آئی ہے ابھی تک دائش نے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے قبول کیا زبیداری لیکن آپ کو بتا ہے ایسے موقع پہ جس گروپ نے بھی ہر کوئی چار چاہ گروپ زبیداری قبول کر لیتا ہے اپنی دائشت پھلانے کے لیے شیبلی صاحب ویری کوکلی میں سبجیک پہ سب کوکلی آپ سے اور زبیر صاحب سے دو دو کومنٹ لینا چاہتا ہوں پھر میں وان ٹو مووو وان یہ مجھے بتائیں کہ آپ کی پارٹی ہمیشہ ڈائلوگ بڑی دائی رہے ہے اور خان صاحب نے بڑا کرٹسزم بھی اس پہ سہا لیکن ہم نے اب دیکھا ہے کہ جب بھی اس ملک میں ڈائلوگ چلا ہے اس میں سوائے اس کے کہ ٹی ٹی پی والوں نے صرف ری گروپنگ کی ہے اپنی طاقت دوبارہ بحال کی ہے اور ایک نئی طاقت سے آکے حملے کی ہیں کئی پرمننٹ پیس نہیں آئی صرف سپوریڈک وائلنس آتا رہا ہے اور اب آپ کی جب گروپنٹ تھی آپ لوگوں نے کچھ فیملیز کو سیٹل بھی کر کے دیکھ لیا باتچیت کر کے بھی دیکھ لی آج ہم نے پشاور بھی دیکھ لیا ہم نے پشتہ پورا ایک سال ہم نے دیکھا ہے روز دو سے تین پاکستانی شہید ہوئے ہیں روز کوئی نہ کوئی ایکٹیوٹی ہوئی بلوچستان اور کے پی میں تو پھر اب وقت کیا باتچیت والا ایکسپیرینس ختم نہیں ہو گیا ایکسپیرمنٹ دیکھیں اس قسم کی جو بھی انسرجنسیز ہوتی ہیں چاہے وہ خیبر پختنپاہ ہو یا انٹرنیشنلی جن جن ملکوں میں خاص طور پر لیٹن امریکن ملکوں میں جو ہوتی یہ انسرجنسی نہیں ہے یہ انسرجنسی نہیں ہے شیبلی صاحب یہ ٹیررزم ہے انسرجنسی انڈیجنس کسی جنون کاؤس کے اوپر سے بن سکتی ہے یہ تو ٹیررزم ہے ایک سیکنڈ مجھے تھوڑا نالج ہے ساؤتھ امریکہ کا کہ اس میں جو سندیرو لومینوسا ہے ان کی بھی کچھ ابجیکٹیوز ٹیررزم ہے ٹھیک ہے نا تو اوکے میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں جو آج پشاور میں ہوا ہے سب سے پہلے یہ ٹھیک ہے سب سے پہلے تو جو پشاور میں ہوا ہے ہم سب ان کے خاندانوں کے ساتھ ہمارے دعائیں بھی ہیں اور ہماری دلی ہمدردی بھی ہے اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ حکومت ان کو کوئی اکستان میں اسلام آباد میں جو بیٹھل ہوئے ہیں انہوں نے خیبر پختنخواہ کو تقریباً دس اون کر دیا یہ ہسٹوریکلی بھی اور ابھی بھی ایسی سیچوئیشن ہے ابھی شیر باؤ صاحب جو بات کر رہے تھے دیکھیں بات یہ ہے کہ جو خیبر پختنخواہ کی جو گورنمنٹ ہے ہمارے وقت میں ہم نے پوری کوشش کی اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہم ڈائیلوگ کے ذریعے لیکن ایک کنسسٹنٹ ڈائیلوگ بیک گراؤن ایمپلیمنٹیشن آف تینگز مسئلہ نہیں ہے کہ فاتا کے لیے جو مرجر کے بعد کیا ہوا اب فیڈل گورنمنٹ نے جو ہے تو وہ پیسے دینے بن کر دی ہیں تو اس قسم کی ایک ان خیبر پختن خواہ کو اس میں اب مجھے بتائیں فورن منسٹر کدھر ہیں کتی دفعہ ہو گئے ہیں کتی دفعہ انہوں نے اس ایشو کو اٹھایا ہے وہ تو لندن امریکہ پیریس اور پتہ نہیں کنوں ان سے فارغ نہیں ہوتے ہیں میرا سوال بڑا سمپل ہے کیا آپ کے خیال میں کیا آپ پیشہ یہ ہوتا ہے جب نیگوسییشن جاری ہوتی ہیں تو دونوں جو فریق ہوتے ہیں وہ اپنے اس کو نیگوسییشن پوزیشن کو اٹھانے کے لیے اس میں تیزی بھی لاتے ہیں لیکن یہ وقت آگیا ہے کہ جس میں کہ ہمیں کرنا ہوگا ایک ایسا فیصلہ کرنا ہوگا جس میں کہ ہمیں کچھ گراؤنڈ میں ایکشن بھی نظر آنا چاہیے دونوں تحت طرف سے اب جب یہ ہوگا کہ ایک حکومت اس کو ڈسون کر دے گی جو پچھلی حکومت نے کیا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ اپنی پریزنس کا آپ کو یقین دلائیں گے کہ جی ہم وی آر ہیر اور مطلب زبیر صاحب ایک بات بتائیں نگوسییشن کس سے ہم کر رہے ہیں وہ افغان طالبان کے امیر کو اپنا امیر مانتے ہیں پاکستان کی ٹیرٹوریل انٹیگریٹی وہ مانتے نہیں ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں آپ واپس دے دیں وہ علاقہ سارا ٹرائبل ایریا والا اس کو ہم چلائیں گے اپنی چھنڈا نہیں مانتے ایون جو ان کی مذہبی قیادت اور سیاسی قیادت ہے وہ قابل کی طرف دیکھتے ہیں اس کو مانتے ہیں آپ کی گورنمنٹ پھر آپ ان سے نگوسییشن کس بات پہ کر رہی ہے اور کیا کرنی چاہیئے دیکھیں پہلے کچھ فیکٹس کو ریکنائز کرنا چاہیے یہ جو میرے خیال ہے ہم ڈینائل موڈ میں ہوتے جو اہوان طالبان ہیں اور جو ٹی ٹی پی کے ہیں یہ لائک برادرز ہیں ایسے بالکل اور اور آر آر دی لاز ٹو ڈیکیڈز دی ہون کنسسٹنٹ سپورٹ فر ایچ 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 یہ ہم نے ہماری ایس ایس سٹیٹ پالیسی ایک بڑی ایپسرٹ سی رہی ہے ہم وہاں تو خوش ہوتے تھے جب امریکی فوج کے اوپر حملے کرتے تھے اگوان طالبان اور ان کو نقصان پہنچاتے تھے تو ہم سب یہاں سیلیبریٹ کرتے تھے اور جب ٹی ٹی پی والے پاکستانی طالبان ہمیں مارتے تھے تو ہم کہتے تھے یہ دہشت کرتے حالان وہ زبطست ہماری ویاست نے کام کیا اور اب پاکستان میں ایک ایسا امن آئے گا اور اس سے پہلے امن تھا کیونکہ ہم نے کمر توڑ چکے تھے ٹی ٹی پی کی اور دوسرے دہشت جماعتوں کی جو انوال تھے دہشت گردی میں جو دوہزار تیرہ میں ایک آپریشن ہوا پھر ہم چاہتے ہیں کہ جی بات چیت کر کس چیز کے لیے بات چیت کر کے گھٹنے ٹکا کے سٹیٹ کو بات چیت کرنے کے لیے مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کیا اوڈجیکٹیوز ہیں اور دوسری بات یہ ہے تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ایک سیکن ایک شیر پو صاحب یہ جو بات زبیر صاحب کر رہے ہیں کیا یہ پی ٹی ایم کی گورنمنٹ کی پالسی میں آپ کو نظر آتا ہے یہ والا کلیارٹی اور یہ دیٹرمنیشن کے یار ایسے ہونا چاہیے ابھی تک تو اس پہ کوئی ایسے نہ ڈسکیشن ہوئی ہے نہ سب کو اس پہ پولٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لیا گیا لیکن لینا چاہیے اور ایک پالسی مرتب کرنا چاہیے یہ بات اس حد تک تو جب مذاکرات بھی ہو رہے تھے انہوں نے سیز فائر کیا تو اس دوران بھی واقعات ہو رہے تھے اور اس کے لیے وہ بناتے تھے یہ تاریخ تاریبان پاکستان نے بیعت کی ہوئی ہے ان کے اوپر اور وہ ان کے منشاہ کے مطابق کی کام ہو رہا ہے ان کے سیف ہیونز ہیں تو لہٰذا یہ پالسی جیسے اے پی ایس کے بعد نیشنل ایکشن پین بنہ اور سب پولٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ دیا شیح پاس آپ تو گورنمنٹ کو حمدردی آ رہا ہے آپ کی پولٹیکل جو ہے اس طرف ہے کیا یہ واقعات میں زیادہ تیزی اس وقت نہیں آتی جب یہ نظر آئے کہ ملک میں سیاسی کیاوس ہے ملک میں جو گورنمنٹ ہیں وہ کنٹرول میں نہیں ہے نظام ایک افرہ تفری تتر بٹر ہوا ہے یہ پوفیک بریڈنگ گراؤنڈ ہوتی ہے ٹیررس گروپ کے لیے اپنا آپ دکھانے کی اور منوانے کی یہ جو ملک میں اس وقت سیاسی انتشار ہے کیا یہ سب سے بڑا فیکٹر نہیں ہے جس نہیں اس کو ایک ہوا دے رہا بالکل ہے پولیٹیکل ٹرمائل جہاں پر ہوگا تو وہاں پر ایسے واقعات میں تیزی آئے گی ایکسیبریٹ ہوگی اور یہ سلسلہ اسی طریقے سے جاری رہے گا تو اس کے لیے میرا خیال ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے پولیس پرس لائن آف ور دیفنس ہے یہ سب ان کو جو ہے اس کے لیے ایک پولیسی مرتب کرنے کی ضرورت ہے پہلے اگر آپ کو یاد ہوگا تو ہر ایک صوبے میں اپکس کمیٹی ہوتی تھی جو پیروڈکل ملتے تھی اور ایسی چیزوں کو اس پر عمل کرتی ابھی تو کچھ نہیں ہے ایک بات بتائیں شبلی صاحب آپ لوگوں نے ساری باتیں کی لیکن ہم نے ایک چیز دیکھی کہ یہ جب پولیسی ہوئی ساری آپ کی گورنمنٹ سارے تین سال منظور پشتین کو بھی رگڑا پڑا علی وزیر بھی اندر یہ سارے ان معاملات کے اوپر لوگ وہ بات کر رہے تھے باقی پولیٹیکل چھوڑ دیں اس معاملے میں تو وہ باتیں کر رہے تھے جو ہمیں سوٹ کرتی ہیں مجھے یاد ہے پشتین کا بڑا سٹرانگ دیمانڈ تھی کے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت ہو بڑا سٹرانگ تھا کہ جی جو گروہ ہیں ان کو نکالا جائے پورے کیپی کو انہوں نے تباہ کر دیا بلوچستان کو لیکن ان کو آپ کی گورنمنٹ نے بھی رگڑی رکھا ان کو تو جیلوں میں رکھا اور جن لوگوں کو ہونا چاہیے تھا ان کے ساتھ اب نگوسییشن کر رہے تھے مین سٹریم میں ان کو شامل دھارے میں کر رہے تھے اور مین سٹریم والوں کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال رہے تھے آپ کی گورنمنٹ میں بھی یہ کنفیوشن نہیں تھا نہیں دیکھیں ہمارے ہاتھ کنفیوشن نہیں تھی لیکن آپ کو پتا ہے کہ جو ایکچولی ہے اس جو نیشن تیریٹوریل سیکیورٹی یا نیشن سیکیورٹی کا جو ادارے ہیں جس میں ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے یہ بیسیکلی انہوں نے مینج کیا ہے اور وہی ڈیٹرمنٹ کرتے ہیں کہ کون جو ہے تو وہ وفادار ہے اور کون غطار ہے تو اس طرح یا ایسے کمال چیز اٹانی اور فوج پہ ڈال دی جب کریڈٹ لینا تو آپ لوگ لیتے ہیں پھر کریڈٹ بھی لینا تو بلیم بھی تو لیا کریں دیکھیں بات سنیں بات یہ ہے اپنا مالک کہ جو ابھی آپ نے خود ہی جو بات کی جو ملک جس میں بجائے دہشت گردی یہ ایک جو رہا ہے اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جس طرح بھی آپ نے خود ہی کہا کہ جب اس قسم کے حالات ہوں جہاں بیکفہ چودری کو بینا کے بلیک کپڑا پینا کے اور اس بات پہ اس نے کسی کو منشی کہا ہے تو میرا خیال ہے کہ ہماری جو توجہ ہے اس وقت ساری دیکھیں اس وقت سارا جو فوکس ہے جتنی بھی حکومت ہے وہ ہے کہ کس طرح سے عمران خان کو ہم ناہل کریں کس طرح سے عمران خان کو ہم پولٹیکل سین سے ہٹائیں کس طرح سے ہم اس کو گرفتار کریں کبھی اس کو گرفتار کریں پاکستان کی گورننس میں تو اس وقت حکومت کی توجہی نہیں ہے یہ تو نالائک لوگ ہیں انہوں نے جو ہے تو اپنا ملک میں کیا کیا انہوں نے صرف اپنے آپ کو ریلیف دی ہے یہ اپنے نیاب کے قوانین ہو یا کیسز معافروں آ رہے ہیں ایک ایک سے لنڈن سے ادھر ڈرائی کلین ہو رہے ہیں اور پھر جو ہے تو جا رہے ہیں انہوں نے ملک کو اپنی تباہی کے راستے جو تیس سال کی حکومت میں کیا ہے ان سے پوچھیں زبیر سے پوچھیں کہ آپ جو ہے تو ابھی بڑے وہ کرتے ہیں میں زبیر سے کوئی چیز پوچھتا زبیر صاحب یہ بتائیں یہ بڑا اچھا آپٹک تھا پرائیم نیستر چلے گئے پشاور لیکن میرے نزدیق یہ ایک آپٹک سی ہے بلکہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ جب وہاں پہنچے تو شاید اس سے ریلیف ایکٹیوٹیز میں کوئی فائدہ نہیں ہوا لیکن اس سے آگے بات جائے گی کیونکہ آج ایک اخبار میں ایک نیوز میں چھپی بھی ہے بلکہ دو دن سے آپ دیکھ رہے ہیں وہ سیمپل سی بولانا صاحب جو آپ کے وزیر مفتی عبدالشکور صاحب انہوں نے کہا نئے نہیں یہ تو عورت تو نہیں ڈی جی حج ہو سکتی ان کو انٹریویو میں اڑا دیا گیا پھر اسٹیبلشمنٹ کو کہا گیا جی وہ پیاس ہوئی ہیں دوسرا شخص ہے ان کے شاید سیمٹی ون مارکس تھے ان کے سکسٹی ون تھے تو صرف دو بندے ہیں دوبارہ ایجیم لگے کریں خیر وہ بھی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ ریجیکٹ کر دیا خود انٹریویو میں بیٹھ گئے دوبتے کی باتیں فلانی باتیں اور ان کو پھر زیرو دے دیا جو بندی نے ٹاپ کی ایر ریٹن اس کو زیرو کر دیا یہ ان کے ہوتے ہوئے کیا آپ کی گورننٹ کہیں سے پروگریسیو ڈسی این لے پائے گی طالبان پہ فیصلہ کریں گے آپ نے تو اگر یہ ساری بات ٹھیک ہیں تو پھر آپ لوگ تو خود ایک منی ٹی 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 بی چلا رہے ہیں گورننٹ میں بیٹھ کے میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی کہ آپ اس بنیاد پر جو انٹرویو کی جو باہر آیا ہے کہ ٹپٹے کی اہمیت یا جو بھی ہے اور مولانا صاحب کے پوائنٹ آف ویو بلکل ہو سکتا ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ وہ کیا سمجھتے ٹپٹے کے بارے میں اور ان خاتون کا بھی رائٹ ہے کہ جو دوبٹہ تو بہانہ ہے دی جی حج ہوتا یہ جوب بڑی زبردست ہوتی ہے پیسے بنانے کے لیے بھی اور پروٹوکال بھی دینا لوگوں کو کوئی آرہ ہے جا رہ ہے ٹھرانا بڑی لکریٹیو ہوتی ہے نہیں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اپیرنٹ سامنے آئی وہ تو بلکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے اگر پاکستان میں اس طرح سے فیصلے ہوں کے اور عورتوں کو اس طرح سے ایکسکلوڈ کیا جائے گا اس بنیاد پر ایکسکلوڈ کیا جائے گا مین سٹیم سے پاکستان ہے کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہم پیچھے رہے گے تو ہماری وومن امپارمنٹ اور خواتین کا رول آپ اپوزیشن میں نہیں ہے جس ریمائنڈنگ یاد مجھے یاد نہیں میں مجھے اب آپ مجھے بتائیں کہ میں ٹی وی پہ بیٹھ کے کیسے اس ایکشن کو ڈیفینڈ کر سکتا ہوں میں آئین پاکستان کے آئین میں بلیو کرتا ہوں اور میں اس پاکستان کو بلیو کرتا ہوں دیکھنا چاہتا ہوں جو قائد عاظم کا ویجن تھا اور یہ قائد عاظم کے ویجن کے حساب سے نہیں ہے اور نہ ہی ہماری پالٹیکل پارٹی پی ایم ایل این کے ویجن کے حساب تو شیر پوز صاحب یہ بتائیں آپ امران خان کی حکومت میں تو یہ ہو سکتے تھے امران خان کی حکومت میں چھوڑے یہ تو ہماری حکومت ارے وہ فنڈو ہیں بلکل شیر پوز صاحب آپ سپورٹ کر سکتے ہیں گورنمنٹ کو جب گورنمنٹ کے لوگ اس طرح کی حرکتیں کریں نہیں بلکل نہیں کر سکتے میرا خیال ہے کہ مرد اور خواتین کو برابر معاقے ملنے چاہیئے اور جہاں پر ایسے وہ ہو کہ جس نے اتنے مارکس لی ہوں تو ان کو بوکہ دی ناج شیر پوز صاحب ایک چیز تو بتائیں جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی تو سارے لوگ بڑا چیخت تھے ہم لوگ بھی بڑا کرتے دیکھیں یہ کام پہ توجہ دیں یہ کیا لوگوں کو رگڑنے پڑ گئے اس کو رگڑو اس کو رگڑو یہ جو اب الائنس کی گورنمنٹ ہے پی ڈی آئی کی یہ تو ما شاء اللہ ان سے بھی دو ہاتھ آگے چلی گی ان کے پاس پھر کم از کم سیریس کیس تھے کوئی منی لانڈرنگ کا کیس تھا کوئی دوسرے کیس تھے کوئی مقدمات معاف ہو رہے ہیں یہ لال اویلی شیخ رشید کی فواد پہ ہتھ کری لگا دو اس کی دو بچی چار چھے چھے سال کی کوٹ کے کہنے کے بابجود اس کو ملنے نہیں دیا جائرہ بچیوں کو اپنے والد کے ساتھ یہ میں تو کوئی مہودہ حرکت کہوں گا اسی اسی فرنچ لیکن یہ گورنمنٹ میں پھر کیا یہ سیریسلی اس سے گورنمنٹ چلے گی ان حرکتوں سے میرا خیال ہے کہ کیس میں کچھ جان ہو اور کوئی ایسی سیریس وہ ہو تو اس پہ وہ کیس چلانے چاہیے یہ تو یہ فرولیس کیسز ہیں میں اس سے ان لوگوں کو تقویت ملتی ہے جن خلاف کیسز بنی ہے میرا خیال ہے گورنمنٹ کو اس کا فلیک ہی ملے گا مجھے شیئر پا صاحب پتا آپ نے جانا ہے لیکن ایک کوئسٹن بریک سے پہلے آپ کو شکریہ کرنے سے پہلے آپ کو الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں جنرل الیکشن آپ کے صوبے کا گورنر صاحب کا تو کوئی ارادہ نہیں ہیں انہوں تو صاف کہ دی ہیں میں تو نہیں کر نا یہ تو الیکشن کے بھی شنر اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کرنا انہوں نے تاریخ دینی انہوں نے ہاتھ اٹھا لی ہیں آپ کو کے پی اندر اور زیادہ امپورٹنٹ جنرل الیکشن اکتوبر میں نظر آ رہے ہیں جو حالات بن رہے ہیں معاشی بدھالی ایک ایک سوشل اور پولٹیکل کیوس بنتا جا رہا ہے اب اس میں ٹیررزم بھی ڈال لیجئے آپ کو اکتوبر میں الیکشن نظر آتے ہیں خیال ہے کہ اس کو جواز بنا کے الیکشن کو پوسپون کرنا وہ بھی مناسب نہیں ہے آئین اور قانون کے مطابق آپ کو ہوتا ہے نظر آ رہے ہیں کہ نہیں کوئی وہ نظر نہیں آ رہی کہ کیا ہونے یہ الیکشن کراتے ہیں نہیں کراتے ہیں لیکن اب تک ہمیں کوئی واضح وہ نظر نہیں آ رہی آپ کا شاید سلسلہ بلرڈ نظر آ رہا لیکن آپ کی بہت بڑی واضح بریک لیتے ہیں بریک سے آکے دونوں پر باقی پینلس سے بات کرتے ہیں نا کہ آنے دونوں میں ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ رہی گیا جی ویلکم بیک ٹو دو شو زبیت صاحب آپ سے بات شروع کرتے ہیں اوزار ڈومیسٹک پہ بھی آ جائی بتائیں آپ خبر چل رہی ہے کہ میری بجٹ آنے والا ہے پہلے ہمارا حشر کی آپ نے 35 35 روپے فیول پرائس بڑی چلے ڈالر آج سات روپے چڑھ گیا کاج آ رہا ہے کہ دو سو پچھتر اور اسی کے درمیان میں سیٹل ہوگا جب بھی ہوگا چلے وہ بھی ہو گیا اب کے تین ماتر ووٹ ہیپنس آپ لوگوں نے ہر قیمت پہ اب الیکشن نہیں ہونے دینے اور لہور ہائی کورٹ کے سامنے بھی ڈانٹ پڑی آپ کے وکیل کو پروسیگورٹ جنرل کے آفیس سے جب انہوں نے کہا کہ مجھے ٹائم چاہیے فیبری 3 اس پہ بھی تاریخ ڈالی ہے بہرحال یہ کیا ہے کہ الیکشن چل سکتے آگے جا سکتے ہیں قانونی آئینی پروویجن ہیں اور سب کچھ اور پھر انہوں نے لیکن جو انہوں نے اگزامپل دی انفرسنٹلی وہ 2008 کی اور کی تھی تب تک 18th amendment 2010 میں آگئی تھی تو 18th amendment جو بات کی باتیں ہیں اس کے بعد تو حالات ہی بدل گئے آپ تو ہر قیمت پر الیکشن نہیں ہونے دیں گے ایک تو میں 2008 کا واضح کر دوں کہ وہ اگزامپل صحیح نہیں بیٹھتی ہے 27 December کو انفرچنٹ ہوا تھا بنیسیر کو شہید کر دیا گیا تھا اور 8 جنری کو الیکشن ہونے تھے بیل یا ویک رہتا تو اس وقت پاکستانی نیشن was not in a proper state لیکن اس وقت قانونی پرویشن بھی اور تھی نا میں وہ کہ رہا ہوں بات میں 18 ایٹی 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 میں تو ویسے بات کر رہا رہا ہوں ایک ایسیمپل ہم لے پہلی بات تو یہ کہ اس ویسے کوئی بھی پولٹیکل پارٹی ہو وہ اس وقت الیکشن میں جانا چاہتی ہے جب حالات سازگار ہوں تاکہ عوام میں اس کو پذیرائی ملے اور وہ اس کا فائدہ اٹھا سکے اس محول کا اس اکنومک تو وہ اچھی خبر نہیں ہے اکنومک تو پھر کرا دیں الیکشن نہیں تو میں نے تو کبھی کہا ہی نہیں میں تو نہیں کہہ رہا کہ الیکشن اس بیسس پر ڈیلے ہونے چاہیے کہ جب تک ایکسچینج ریٹ نیچے نہیں آئے گا اور ابھی تک ہماری حکومت نے بلکل کلیر کٹ کہ ہم نوے دن میں جو بھی پرویجن ہے آئین کے حساب سے اس میں کوئی ایکسپشن نہیں ہو سکتا مجھے جہاں تک میرا لیگل جو میں نے آرگومنٹ سنے کہ نیشن اسیملی میں تو شاید چھ مہینے کے ایکسٹینشن کا ہے پرویونشل میں نہیں تو ووٹ اس جیسٹیفکیشن اور الیکٹورل بیٹل تو آپ کو لڑنا ہی ہے یہ جو تینگ تینگ بن رہا ہے جس میں ایک نیا فورم بن رہا ہے شاید کان عباسی صاحب ہے مفتہ اسمائل ہیں ری امیجن پاکستان ری امیجن پاکستان یہ کیا پرانی امیجنیشن تو نہیں آرہی جو ہمیشہ آتی ہے ایک تیسرا گروپ کرنے کی ری ہیشن یہ ری امیجن کے بجائے یہ ری ہیشن پاکستان تو نہیں ہو رہا مجھے نہیں پتہ دیکھیں مصطفی کھوکر ہیں شاید کھا کھوکر باسی ہیں مفتہ اسمائل ہیں سب کو آپ بھی جانتے ہیں چی طرح میں بھی جانتا ہوں ابھی تو انہوں نے شروع کیا ہے مطلب مجھے زہر سے بات ہے ان کی جو تھوٹ پروسس ہے وہ تو بہت اچھ ہے اس میں کوئی ڈسگری کر ہی نہیں سکتا کہ پاکستان کے لیے کیا کچھ ہونا چاہیے مفتہ اسمائل اور شاید خاکہ نبازی تو پی ایم ایل این سے ہیں تو ان کے پاس ایک یقین ہے وہ پی ایم ایل این سے ہیں جس طرح ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے لگتا تو نہیں ہے شبلی صاحب مجھے ایک چیز بتائیے یہ ایک چیز تو کلیر ہے میں آپ سے ٹوٹلی اگری کرتا ہوں سوچ سے کہ اب وقت آگیا ہے کہ کسی بھی گورنمنٹ کو وقت چاہیے ان کو فورس کر سکتی گورنمنٹ کا مائنسیٹ چینج کرنا نمبر چینج کرنا ان کے سب کچھ لیکن پرابلم یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو روزانہ ہر دوسرے دن خان سب ایک ایک کٹ لگا دیتے ہیں اور مسٹس بڑھتا جاتا ہے کیا یہ مسٹس کم کیے بغیر آپ لوگ الیکشن کروا پائیں گے دیکھیں مالک پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھ پہلے اس پہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا اس ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہے آیا آئین ایک فساد ہے آیا آئین ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے آیا آئین ایک ایسا ڈاکیومنٹ ہے جس کو جب آئین 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 پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں ہم وہ پارٹی ہیں جس نے پورے پچھلی اپنی ایون جو پیشن بھی کی ہے آپ جو ہے تو کوالی نہیں ہو رہی ہے زبیر چھپ کر کے سنیں آپ جس حکومت کا حصہ آپ کو ندامت ہونی چاہیے اور سر آئین کی بات نہیں بات یہ ہے کہ اس وقت سیریس بات ہو رہی ہے کہ ملک ایک ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چلا گیا ہے جنہوں نے اس ملک کو توا کر دیا ہے سوال تو یہ بنتا ہے کہ ایسی حکومت جو اچھی خاصی چاہے ان نالائکوں کو چھوڑوں کو ڈاکو کو بٹھا دیا گیا ہم پہ مسلط کر دیا گیا اچھا پہلے میرے سوال کا جواب تو دے دی نا یہ تو شبلی یہ تو ہمیں پتا ہے ہی ساری پاتے آپ لوگ کر چکے میں میرا سوال بڑا سپل ہے نہیں دیکھیں میں نہیں سمجھتے ہوئے جو کس مل کو چلاتا ہے ہم نے اسمیہ بھی توڑی اور ہم نے اس کی جو لیگل وہ ہے تو اس وقت ایک سکھنے ایک سکھنے آپ مجبور کر رہے ہیں کہ میں اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں سن لیں سن لیں ایک سوال سن لیں اگر آپ اتری ایک ایک بات کر رہے ہیں تو پھر مجھے ووٹ جسٹیفائی کر دیں جب خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ وزیرا آزم کے طور پہ میں ایجنسیوں سے بندے پورے کروا کے اپنے ووٹ ڈلواتا تھا تو اس وقت آئین اور قانون کہا گیا اس وقت آپ فوج سے ساتھ کیوں اس ایک سیکنڈ اور مالک مجھے آپ بات کرنے دیں کیونکہ آپ کی سوچ کچھ ہو سکتی ہے میری سوچ ایک سیاسی پارٹی کو میں نمائندگی کر رہا ہوں اور میری سیاسی پارٹی سر فیکش چیک تو میں نے کرنا ہے ساتھ ساتھ بات یہ ہے کہ ہم طاقت عوام کو سمجھتے ہیں ہم عوام کے پاس جاتے ہیں اپنے کیس لے کے اور عوام کی مفادات کو ڈیفینڈ کرتے ہیں جبکہ یہ ٹولہ جو کس وقت بیٹھا ہوا ہے یہ ایک خاص الیٹ طبقے کی مفادات کی پروٹیکشن کرتا ہے آپ مجھے بتائیں ایران میں جنگیں ہوئی ہیں اس دوران میں بھی الیکشن ہوئے ہیں اور ہمارے ملک میں اگر یہ افراد تفری یہ جو دہشت گردی ہے آپ نے سن بھی لیا یہ ایکنومک جو میلٹ ڈاؤن ہے یہ صرف پولیٹیکل سٹیبلیٹی سے آئے گا بھائی یہ قانون اور آئین پہ عمل کرنے کے لیے یہ بنا تھا یہ ڈاکیومنٹ اس پہ جب آپ نے عمل نہیں کیا ملک بھی آدھا کھو دیا اور اگر اگر یہ الیکشن پہ نہیں بات جاتی آپ مجھے ایک بات بتائیے میرا سوال شبلی جنرلی بات سوال کہ ابھی تک جتنے بھی آپ کے مطالبے تھے وہ آپ کا کوئی مطالبہ کسی نے پورا نہیں کیا نہ پوائنمنٹ ریلیٹیڈ نہ الیکشن ریلیٹیڈ نہ کچھ اب وہ ٹھیک آپ کی بات عوام کے ووٹ پہ یا پائیں گے لیکن اس کے لیے پہلے الیکشن ہونا ضروری ہے الیکشن تک پہنچنے کے لیے کچھ آپ کو بات چیت کرنی ہے کچھ جگہ پہ آپ لوگوں نے ماضی میں بھی کام کی آپ بھی کریں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ویکیوم میں تو نہیں سیاست کریں گے آپ کے خیال میں کیا آپ ویکیوم میں سیاست کر کے پہنچ جائیں گے اپنی منزل پہ عجیب سوال کیا مالک دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے بعض سوالات جائیں بہت جو تاثر جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اینی اور قانونی نظام پہ بار بار ادھر لے جا رہے ہیں بات جدر کی بات ہے نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں میں صرف پریکٹیکل سیچویشن کے بارے میں زاویہ سمجھ نہ چاہ رہا ہوں دیکھیں ہم ہمارا کام کی ہم عدالتوں کے پاس جا رہے ہیں اور ساری قوم عدالتوں کی طرف دیکھ رہی ہے کیونکہ جو اس وقت جو یہ جو لوگ ہے یہ جو اس وقت جس کی نمائندگی زبیر کر رہے ہیں یہ لوگ تو آپ کو پتہ ہے کہ اتنے نالائک ہیں اور اتنے کرپٹ ہیں کہ انہوں نے تو تیس سال میں ملک کا بیڑا گھر کر دی ہے یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں انسٹیوشنل ڈس انسٹیوشنل ڈس فانکشنل ہو گئی ہے مالک مجھے بھی تھوڑا سا تائم دے جی تو ان لوگوں سے جواب دے گئے وہ کہ رہے ہیں کہ آپ لوگ نے بیڑا گھر کیا ہے نیشنل سیکیورٹی دونوں چیزوں جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے نیشنل سیکیورٹی نیشنل سیکیورٹی شبلی کو رسپونڈ کر دے دے جی زبیر این کو کچاس دفعہ ذکر کیا نیشنل سیکیورٹی بن چکی ہے زبیر بولیں 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 شبلی شبلی بولنے دے زبیر کو اچھا پہلی بات تو یہ جی زبیر شبلی ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ آئین کم ہے جو آپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ اچھے نہیں لگتے بات کرتے پہ ابھی اس کی ایک ایک اگزامپل دی کہ انہوں نے مالک نے جو کہ وہ ایجنسی سے ووٹ لینا پارلیمنٹ میں پارلیمنٹ کے لیے ووٹ لینے کے لیے ایجنسی سے پارلیمنٹ آپ کے فارمر پرائم منسٹر نے کہا یہ دھجیاں اڑا دی تھی پورا جو پہلے بات سننے ساڑھے آپ میں بھی تو سن رہا تھا پہنے چار سال پہنے چار سال آپ نے جو آئین کے ساتھ کیا ہے وہ ہائیبریڈ رجیم کا جو حصہ تھا اس میں کوئی آئین سے دوسرا آپ نے کہا ایلیٹ کا سب سے زیادہ اگر پاکستان کی تاریخ میں کسی نے دیکھنا ہے تو وہ پچاس بلین روپے کا جو اینولپ میں تھا جس کو کابینہ نے اپروف کیا جس کو تین منسٹرز نے انکلوڈنگ فواد آج تک مجھے اس کا جواب نہیں دیا کہ اس سے بڑی کرپشن کی کہانی ہو سکتی ہے مجھے آپ بتا دیں پاکستان کی تاریخ میں کابینہ سے اپروف کروایا اور ہمیں لیکچر دیتے کرپشن کا پہلے آپ اپنی کرپشن کی کہانی تو سن لیں بیٹھ کے زبیر صاحب آپ نے کونسا ایون فیلڈ کا حساب دے دی آج تک وہ بھی چھوڑ دے نا یہ بات نہیں ایک سکنڈ مالک ہم نے ہمارے اوپر دس کیسز ہوئے ہوئے یا نہیں ہوئے ہم نے پیشیاں بھگتی ہیں یا نہیں بھگتی ہیں ہم نے جواب دیئے یا نہیں دیئے پیشیاں بھگتی ہیں جواب نہیں اگر جواب نہیں دیئے جو سپریم کورٹ نے سیلری کے بیسز پر کیوں فارغ کیا تھا آپ بتا دیں نا اگر ہم نے جواب نہیں دیئے تو کہہ دیتے نا کہ ان کے پاس کوئی فائنینشل ریکورڈ نہیں ہے اس بیسز پر کہاں سے دے دیا تھا یہ کوئی منطق تھی اس لیے بکاوز نو آدھر بڑے حرام سے اور یہ الیٹ انٹرسٹ کی بات کر رہے ہیں اس سے الیٹسٹ انٹرسٹ کوئی شوک کیا جا سکتا ہے کہ کابینہ میں لے گیا اور اپروف کروالیا اپنی کابینہ سے گن پوائنٹ پر درا دھمکا کے لاس قویشنن زبیر صاحب یہ بتائیں ایکنومک کوئی میریکل کا انتظار کر رہے ہیں آپ لوگ اور آپ کی ساری پرفارمنس فارغ ہو گئی مفتا کو نکال دیا تیل بڑھا دیا تیل بہت اوپر چلا گیا ڈالر نے بھی تباہی پھیر دی آئے تھے آپ دار صاحب آکے دار سلیئر ہیں وہ خود ہی سلیئر ہو گئے تو اب یہ بتائیں کسی کو آپ نے ایکسیپ کرنا ہوتا ہے ریالیٹی کو ایکسیپ کرنا ہوتا ہے اور اس سے آپ لے کے آگے امپروف کرنے کی کوشش کرتے ہیں ریکوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو تو ایسا نہیں ہوگا کہ پرائیسز بھی گرنا شروع ہو جائیں گی ڈالر بھی گرنا شروع ہو جائے گا اور سب کچھ زبدست شروع ہو جائے گا پاکستان is faced with a serious I'm glad I don't want all of the shit your honest answers will get you in trouble anyway بہت شکریہ ہمارے سے بات کرنے کا شبلی فراز آپ کو بہت شکریہ بات کرنے کا ناظرین وقت پلکل ختم ہو گیا لیکن میں پہلے والے ایشو پہ بات کو ختم کرنا چاہ رہا ہوں ہمارے ہاں serious serious ایک policy confusion ہے ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کون ہمارا دوست ہے کون ہمارا دشمن ہے خاص طور پر وہ ہمارا دوست تو کبھی ہو نہیں سکتا جو کبھی ہمارے بچوں کو یتیم کہے آج ایک لڑکے کو میں جانتا ہوں police والا because I knew him otherwise also 34 years old تین اس کے بچے ہیں ان کا کیا قصور تھا اور یہ ہم we are talking about thousands of people یہ فیصلہ کرنا ہوگا ہمیں اس پہ policy decision لینا ہوگا یہ خالی optics ہے کا حام نہیں چلے گا کہ وزیراعظم جائیں ہوا ہیں آرمی چیز صاف چلے جائیں ہوا ہیں پھر ہم سارے خوفناک statements دیں ہمیں پہنا پتا چاہیے کون dialogue ہوا کن conditions پہ ہوا کن groups کے ساتھ ہوا اب یہ کہانی ختم ہونی چاہیے کہ اچھا جی بہت سارے group ہیں کچھ اچھے ہیں کچھ برے ہیں جس نے بندوق اٹھائی ہے پاکستان کے خلاف وہ برا ہے ایک deadline آپ نے دی ہر اور ہم نے دیکھا تاریخ میں جب بھی dialogue چلے ہیں اس کے بعد وہ مضبوط ہو کے ہی آئے ہیں ہر dialogue انہوں نے بعد میں آکے خون ہی بہایا ہے I'm not surprised آج جو ہوا ہے بالکل ہمارا دل پھٹ رہا ہے دکھ سے لیکن اس میں حیرانی کوئی نہیں ہے یہ نہ پہلا واقعہ ہے نہ یہ آخری واقعہ ہوگا لیکن اب فیصلہ کرنا ہوگا ہمارے policy makers کو نکل جائیں ان priorities میں سے شیر خرشیت کی اویلی چار ملے کی قابو کرنی کی نہیں فواد چودی کو کتنا شرمندہ کرنا ہے خوار کرنا ہے پاکستان deserves better پاکستان deserves more ہمیں leadership چاہیے اور صرف politicians کی نہیں چاہیے فوجی قیادت کی بھی چاہیے army chief prime minister and hopefully hopefully عمران خان and others they need to sit down اور ان معاملات پہ کم as کم dialogue ہونا چاہیے اور policy جیسے ہم نے ایپی ایس کے بعد دیکھی تھی policy بڑی اچھی بنی وہ بھی عمل میں ختم ہو گئی we hope کہ اس بار یہ optic سی نظر نہیں ہوگا یہ ہیں پاکستان کے اسنے مسائل معیشت law and order terrorism شیخ رچیت کی حویلی فواد چودی کی حد کری خدا کا واسطہ گورنمنٹ بھی نکلیں چیزوں سے اجازت دیجئے اللہ حافظ